اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 136 میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ بشک مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس کتنی ہے دو اور دس مہینے کہاں پر فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں کب سے یوم خلق السماواتی والر جب سے زمین آسمان بنے ان میں کیا ہے ان میں چار مہینے حرام ہیں یہی دین سیدھا ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو تو گویا سورہ توبہ کی آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ چار مہینے حرمت والے ہیں یہ مہینے عمرے اور حج کے مہینے ہیں رجب زیکت زل حج اور مہرم کے مہینے بکوز ان دنوں میں لوٹ مار رہزنی ڈکیتی بہت زیادہ ہوتی تھی تو عرب میں آزمین عمرہ اور حج کے سفر کو ساؤنڈ ان سیف بنانے کے لیے اللہ نے ان مہینوں میں قتل لوٹ مار رہزنی ڈکیتی کو حرام کر دیا ساؤنڈ ان کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے تو محرم کا مہینہ اس حوالے سے ان چار حرمتوں والے مہینے میں ایک مہینہ ہے ان مہینوں میں اس مہینے میں گویا کرنے کے کام کیا ہوں گے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حجت البدا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں مہینوں کے حوالے سے جو حرمت کا تذکرہ ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پر فرمایا کہ ہر مسلمان کی جان مال عزت اور عبرود دوسرے مسلمان کے لیے اتنی ہی حرام ہے جتنا آج کا یہ دن یہ شہر اور یہ مہینہ تو گویا اس مہینے میں محرم کے مہینے میں جو بنیادی ہمیں چیز خیال جس چیز کی اہمیت کا خیال رکھنا ضروری ہے اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے تو لہٰذا اس مہینے میں کرنے سے جو پرہیز کرنا ہے ہر قسم کا ظلم زیادتی فتنہ فساد اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی فیرس جو ہے اس سے اجتناب کرنا اس مہینے میں یہ کام جو ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے so that is the first thing we do not have to do in the month of محرم میں پھر دور آ رہی ہوں کیا نہیں کرنا کسی بھی قسم کا ظلم زیادتی فتنہ فساد پھر کا واریت اور اللہ سبحانہ تعالی نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان تمام چیزوں سے اجتناب اس مہینے میں اس کا خاص احتمام اور خاص خیال رکھنا ہے اگر ہم دیکھیں تو پورے مہینے میں سے دس محرم آشورہ کا دن اس کی ایک بہت ہی اہمیت اور پذیلت حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثابت بھی ہے اور اگر اس دن کے کچھ تاریخی واقعات کا تذکرہ کروں تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت نو علیہ السلام تو فان نو کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالی کے حکم کی عطاعت میں وہ خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اور ہر چیز کے دو دو جوڑے کو لے کر جب وہ اپنی کشتی پر سوار ہوئے تھے تو ہمیں صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس دن دس محرم کی تاریخ تھی اسی طرح اس تاریخ کے حوالے سے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر بھی اللہ سبحانہ تعالی کے انام کا حوالہ پتا چلتا ہے کہ دس محرم ہی کی تاریخ تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بنی اسرائیل کی قوم کے پیروکار جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے فیرون کی غلامی سے نجات دیتی اور ان کی آنکھوں کے سامنے فیرون کو غرقاب کر کے ان کے دلوں کو تھنڈا بھی کیا تھا اور ان کے انتقام کی آگ کو بھی بجھایا تھا اس کے علاوہ کچھ واقعات لوگ دس محرم کے ساتھ منصوب کرتے ہیں جیسے حضرت عیوب علیہ السلام کا شفایاب ہونا اور حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا دن لیکن یہ واقعات جو ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں واللہ عالم ان میں کیا حقیقت ہے کہ نہیں لیکن بہرال یہ چیزیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں تو اب آگے چلنے سے پہلے میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ پھر ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں محرم کے حوالے سے فضیلت بنیادی طور پر یومِ آشورہ اور دس محرم کی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے تو سارے مہینے کے روزوں کی فرضیت ہے اور زلحج کے پہلے نو اور نبی صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے دس ماں بھی جو ہم اشرح زلحج میں بات پہلے کر چکے ہیں لیکن محرم کے حوالے سے آشورہ کے دن کی پذیلت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث عزت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مشقات میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے کے روزے محرم الحرام کے روزے ہیں تو لہٰذا یہ دس محرم کا روزہ جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آشورہ کے روزے کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا آشورہ کا روزہ مجھے اللہ کے کرم پر امید ہے کہ پچھلے سال کا کفارہ بنا دے اور یہ مسلم و ترمزی کی حدیث ہے اسی طرح حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حوالے سے میں پتا چلتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب دس محرم کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے صبح ہی صبح مدینہ کے سارے شہر میں بھی اور مدینہ کے اردگرد جو علاقے تھے مضافات میں بھی آپ نے اطلاع بھیج دی کہ جنہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا وہ آج روزہ رکھیں گے اور جنہوں نے کچھ کھا پی بھی لیا وہ بھی باقی دن کچھ کھائیں گی نہیں بلکہ روزے داروں ہی کی طرح گزاریں گے تو یہ گویا دس محرم آشورہ دن کے روزے کی تاکی تھی اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم احمد اور نسائی کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چار عمل ایسے تھے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ چار عمل ایسے تھے جو آپ نے کبھی نہیں چھوڑے تھے ان میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یوم آشورہ کا روزہ ہے اشرہ الزلحج کے روزیں ہیں اور فجر سے پہلے یعنی فجر کے جو دو فرض ہیں اس سے پہلے کی دو رکتیں ہیں اور ہر ماہ کے تین روزیں ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک روزیں کتنے اہم ہیں ہم سب ہی مسلمان فجر کی دو سنتوں کو چھوڑنے کا تو تصور ہی اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے اور ہمیں فجر کی دو سنتوں کی اہمیت پتہ ہے کہ آپ نے نہ ان کو کبھی قصر نماز میں چھوڑا نہ آپ نے ان کو کبھی قضا نماز میں چھوڑا اور ہماری زندگی میں بھی کبھی ان کو چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں اور فجر کی نماز اور فجر کی دو سنتوں کی اہمیت ہم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں لیکن آپ اتنی ہی اہمیت یومِ آشورہ کے روزے اور عشرہِ ذلح جو ہر ماہ کے تین روزوں کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مصند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو اور دس محرم کا روزہ رکھو اور یہود سے مخالفت کرو تو یہ کیا مخالفت کا تصور تھا اصل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک اور حدیث پہ آتی ہے مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ جب آپ نے دس محرم کے روزے کی تاقید کی تو صحابہ اکرام نے آکے اس بات کی نشاندہ ہی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور عیسائی بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے تو پھر ہم نو کا روزہ بھی رکھیں گے اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں متفق انہی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دس محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو دریافت کیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ تعالی نے انام کیا تھا اور اللہ نے ان کو نجات دی تھی فیرون سے فیرون کو غرقاب کیا تھا تو اس حوالے سے ہم موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بعد روزہ رکھتے تھے اور ہم بھی پھر ان کے اتباع میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پھر موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں اور پھر اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا اور آپ نے اس کی تاقید بھی فرمائی تو لہذا اگر میں سم اپ کر لوں کہ ان دنوں میں کرنے والا جو کام ہے وہ کیا ہے دس محرم کا روزہ رکھنا ہے اور آشورہ کے روزے کو یہود اور عیسائیوں کے طریقے سے الگ کرنے کے لیے یا تو نو محرم کو روزہ رکھنا ہے اور اگر کوئی بیمار ہے سفر پر ہے یا ہے اس کی حالت کی وجہ سے نو کو روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر دس کو یارہ کے ساتھ ملانا ہے تو نو اور دس یا دس اور یارہ کا روزہ رکھنا یہ واحد عمل ہے جو محرم میں کرنے کا عمل ہمیں صحیح احادیث اور سنت سے ثابت ہے اور ہمیں کسی اور حدیث اور کسی اور مسنون عمل سے باقی پہلے دس دنوں میں یا باقی کا مہینہ روزہ رکھنا یا کوئی الگ عبادات کرنے کا کوئی تصبر ہمیں حدیث اور سنت سے بازے طور پر موجود نہیں ہوتا تو یہی کرنے کا کام ہے اور یہی بنیادی طور پر ڈونٹس اور ڈوز آف محرم ہے جو ہمیں حدیث اور سنت سے پتا چلتی ہیں اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہجری سال کا آغاز جو ہے وہ محرم کے ساتھ ہوتا ہے تو چونکہ ہمارے ایک نئے سال کا آغاز ہو رہے تو اس نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہمیں یہ بھی ضروری اپنی ایک روٹین بنانی چاہیے اور یہ کہ ہم اپنے پچھلے سال ہی نہیں بلکہ پیچھ کے ساری زندگی کے کمیوں کتائیوں گناہوں کے لیے ہم توبہ بھی کریں تائب ہو کے اپنے رب کی طرف بھی پلٹیں اور اب استغفار اور بخشش طلب کریں اور ساتھ ہی آئندہ آنے والے سال اور باقی جو زندگی کی مولت عمل ہے اس میں اصلاح کا وعدہ بھی کریں اس اصلاح میں اللہ سے مدد بھی مانگیں اور اصلاح میں اللہ سے ثابت کرنے بھی مانگیں اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی نیکیاں ہم سب کی حسنات قبول فرمائے اور ہماری اور ہم سب کی فوج شدگان کی زیاد کو بخش دے ربنا اللہ تزیر قلوبنا بعد اصحادیتنا وخب لنا ملتن کا رحمہ انکانت الوخاب